نسیم سولنکی کو دھرم کے جال میں فسانے کے لیے ایک بڑا اچھا کرویو بریلی کے مولانا تو بی جے پی کی بھاشا لگے بول لیں سپا کے قدعور نیتاؤں پر بولنے کی انہیں نہیں ہوئی حمد نسیم کو الجن میں ڈالنے کے لیے بی جے پی کے راستے پر چل کر بریلی کے مولانا نے چل دی چال سیسا مہو سے سپا پرتیاشے نسیم سولنکی نے ایسا کیا کیا کہ اب سپا پرتیاشے نسیم سولنکی کے خلاف جاری ہو گیا فتوہ سیسا مہو سیٹ پر نسیم سولنکی سپا کی اور سو میدوار ہیں سپا دیکشہ کھلیش یادو کا پورا وشواس نسیم سولنکی پر ہے سپاییوں نے بھی پوری طاقت لگا دی ہے نسیم کی جنت کے لیے اپنی اور سے پورا پسینہ بہا رہے ہیں اسی فہرست میں نسیم سولنکی نے ایک ایسی راستے کو اپنایا جو سپا کی راجنیتی کا اہم حصہ ہے اس راستے پر لوگ سبا چناؤں میں گازی پور کے سانسد افزار انساری بھی چلے ان کی بیٹی نسرت انساری بھی چلے یہاں تک کہ کہرانہ سے سپا سانسد اکراہ حصن بھی اسی راستے پر چلی سب نے بھولینات کی پوجہ آرچنا کر کے ان پر وشواس جتایا قوم اکتہ کا ثبوت دیا اب جبکہ سیسا مہو سے سپا پرتیاشی نسیم سولنکی چلے تو برہلی کے مولانا بی جے پی کے بھاشا بولنے لگے جو بی جے پی کی راج نیتی کو سوٹ کرتا ہے ٹھیک ویسے ہی بھاشا بولنے لگے کانپور کے سیسا مہو ویدھان سبا سیٹ پر 13 نومبر کو چناؤں ہونے ہیں جس میں سماجوادی پارٹی نے پورے ویدھائک ارفان سولنکی کی پتی نسیم سولنکی کو پرتیاشی بنایا اپنے پرشار ابھیان کے دوران نسیم سولنکی نے ون کھنڈیشور بندر میں شیولنگ کا جلاب شیک کیا اور دیئے بھی جلائے اس گھٹنا کرم کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوا اب اس معاملے میں لیٹس اپ ڈیٹ سابنے آیا اسلامی دھارم گروہ مفتی شہاب الدین رزوی برائیلی نے اسے اسلام کے خلاب بتایا اور نسیم سولنکی سے معافی ماغنے کو کہا آپ کو بتا دیں کہ اترپدرش میں ہونے والے اپ چناؤں میں سیسا مہو سیٹ سے سماجوادی پارٹی کی پرتیاشی نسیم سولنکی نے دیپاولی کے موقع پر منخنڈیشور مندر میں پوجہ آرچنہ کر شیولنگ کے پاس دھیپ جلایا نسیم سولنکی نے مندر میں جلاب شیخ کرتے ہوئے بھگوان شیو سے جیت کی پرارتنا کی اور اپنی شردہ ویپت کی پور ویدھائی کرفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی اس چناؤں میں سماجوادی پارٹی کا پرتنگیت کر رہی ہے اس موقع پر سولنکی پریوار کے سمرتکوں اور اسثانی نوازیوں نے بھی ان کے ساتھ پرارتنا میں بھاگ لیا نسیم سولنکی کا یا قدم مسلم اور ہندو دونوں سمدھائی کے بیش میں ایکتہ اور سببھاو کا سندیش دینے کا بھی پرتیک مانا جا رہا ہے راججیتک پرتکریہ میں بیجی پی ویدھائیک سرندر میتھانی نے نسیم کے مندر جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے اس چناؤں میں دھونگ بتایا انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کی اس پریاس سے ہندو ووٹروں کو بھرمت نہیں کیا جا سکتا اور سیسا مو میں جیت بھاش پا کی ہوگی دراصل آٹھ نومبر دوہزار بائیس کو جاج مو تھانے میں ایک مہیرات نے عرفان سولنکی پر گھر پر قبضہ کرنے کی منشاہ سے آگزنی کرنے کا معاملہ درش کر آیا تھا اس کے بعد ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے سات جن دوہزار چوبیس کو اس معاملے میں سولنکی کو دوشی قرار دیتے ہوئے انہیں سات سال کی سزا سنائی جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور ان کی ویدھائی کی چلے گئی پچھلے ویدان سبا چناؤ دوہزار بائیس میں اس سیٹ سے سپا پرتیاشری عرفان سولنکی نے جیت حاصل کی تھی عرفان سولنکی نے انتر اصار ایک سو ترہ سٹ ووٹ حاصل کیے اور بی جی پی پرتیاشری کو چھانچہ ہزار آٹھ سو سنتانوے ووٹ ملے تھے وہی کانگریس کی پرتیاشری سوہیل احمد پانچ ہزار چھے سو سولہ ووٹوں پر سمٹ گئے تھے سال دوہزار سترہ اور دوہزار بارہ میں بھی اس سیٹ سے سپا پرتیاشری عرفان سولنکی نے جیت حاصل کی تھی سال دوہزار سات اور دوہزار دو میں کانگریس پرتیاشری سنجیف دریابادی جیتے تھے اس سے پہلے انیس سو چھانبے انیس سو ترانبے انیس سو اکیانوے میں لگاتار بی جی پی کی پرتیاشری راکش سن کر یہاں سے جیتے تھے آپ کو بتائیں کہ انیس سو پچاسی میں سنجیف دریابادی کی ماں کملہ بھی یہاں سے چناؤ جیت چکی ہے مطلب تین بار اس سیٹ پر کانگریس تین بار بی جی پی اور تین بار سپا یہاں سے جیت حاصل کر چکی ہے